انسان کو آج کے سمجھ میں سب کام جلدی کرنی ہوتی ہے بنانے سے لے کر کھانے تک اسی کا دعویٰ کرتی ہیں مینگی جیسی کمپنیاں مینگی دو منٹ میں بنائیے اور کھائیے پر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مینگی کو بنانے میں سور کے چربی کا استعمال ہوتا ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ دوائیوں میں جانوروں کی ہڈیاں ملائی جاتی ہیں اور کیا آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جیسے باقی فلو کو سیدھے پیڑ سے توڑ کر آپ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے کھانے کے لیے ٹھیک اسی طرح سے کاجو کو بھی سیدھے پیڑ سے توڑ کر آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے تو آپ گلت ہیں تو آج ہم ان سارے سوالوں کے جب آپ جاننے والے ہیں بس آپ ہمارے ساتھ بیڈیو کے انت تک بنے رہیے تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کیا سچ میں دوائیوں میں جانوروں کی ہڈیاں ملائی جاتی ہیں تو دوائیوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر بھارت میں کتنے پرکار کی دوائیاں بیچی جاتی ہیں تو عمومن تین پرکار کی دوائیاں بیچی جاتی ہیں ایلوپیتھک، ہومیپیتھک اور آئرویدک اب آئرویدک کو ساف ساف کہا جا سکتا ہے کہ ان میں جانوروں کا کوئی بھی پارٹ نہیں ملائے جاتا ہے کیونکہ انہیں پیڑوں سے پرابت کیا جاتا ہے جیسے پیڑ کے فل سے، پیڑ کے فول سے یا پیڑ کے جڑوں سے انہیں پرابت کیا جاتا ہے مسئلہ ہوتا ہے ایلوپیتھک یا ہومیپیتھک کا تو ہاں یہ سچ ہے کہ ان میں جانوروں کا استعمال ہوتا ہے جیسے اس کا سمپل سا ادھارڑ ہے اگر آپ نے کبھی کیپسول کھایا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو کیپسول کے اوپر کا کبر ہوتا ہے وہ پلاسٹیک کا بنا ہوتا ہے یا کوئی ٹھوس پدارت کا بنا ہوتا ہے لیکن یہ گلت ہے جو کیپسول ہوتا ہے اس کے جو اوپر والا کبر ہوتا ہے وہ جلیٹن نامک ایک پدارت سے بنا ہوتا ہے جس کو بنانے کے لیے جانوروں کے آتھ کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ فیمیس دوائیاں ہیں جن کو بنانے میں جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہیپرین جسے بنانے میں سور کا استعمال ہوتا ہے ہیپرین کے انجکسن کا استعمال کیا جاتا ہے کھون کو پتلا کرنے کے لیے اس کا پریوگ آپریشن کے دوران بھی کیا جاتا ہے تاکہ کھون جمنے نہ پائے اگلی دوائی ہے پریمرن جسے بنانے میں فیمل ہارس کے ایورن کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی اگر کہا جائے تو گھوڑی کے موتر کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ہے لوواجہ جس میں مچھلیوں کے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے کئی ساری دوائیاں ہیں جنہیں بنانے میں جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پر ہم آپ کو ساری دوائیوں کو نہیں بتا سکتے کیونکہ بیڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر آپ ان ساری دوائیوں کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو پلیس کمنٹ کریے اور ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں خیر چلی اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میگی میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آخر میگی بنتی کیسے ہے اس میں کیا کیا چیزیں ملائی جاتی ہیں ویسے میگی کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں آتا ہوگا کہ میگی کو چائنہ میں بنایا جاتا ہے یا جاپان میں بنایا گیا ہوگا لیکن آپ کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے نہ تو میگی کو چائنہ میں بنایا گیا تھا نہ جاپان میں بنایا گیا تھا میگی کو پہلی وار سویزل لینڈ میں بنایا گیا تھا جس کو بنانے والے انسان تھے جولیس میگی وہی سے میگی بن کر دھیرے دھیرے پورے بس میں چھا گئی آج میگی بنانے میں جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے چینی، نمک، پیاج اور لہسن ان سبھی چیزوں کو ملا کر میگی کو تیار کیا جاتا ہے لیکن کچھ سمیں پہلے یوٹیوب پر ایک ویڈیو بہت تیجی سے وائرل ہو رہا تھا کہ میگی میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میگی میں کئی فلیور انہانسر ملائی جاتی ہیں جیسے ای سکس تھارٹی ون اور ای سکس تھارٹی فائید جسے بنانے میں جانوروں کی چربی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ خبر گلت تھی میگی کو بنانے والی کمپنی نسلے نے اپنے بیب سائٹ پیج پر ساف ساف بتایا ہے کو بنانے کے لیے چکندر اور ایشٹ کا پریوک کیا جاتا ہے بھارتی خاد سنرچھا یوم مانک پرادھی کرڑ ایف ایس ایس آئی کے نیموں کے انسار کسی بھی کھانے والے چیزوں پر لال اور ہارا ڈاٹ ہونا انیوار ہے جس خاد پدارت پر ہارا ڈاٹ بنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساکہ ہاری ہے اور اگر کسی پر لال ڈاٹ بنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مانسہ ہاری ہے اس طرح سے آپ ساکہ ہاری یا مانسہ ہاری کھانے والی چیزوں کو پہچان سکتے ہیں تو یہ کہنا گلت ہے کہ میگی میں سور کی چربی جیسی کوئی چیز ملائی جاتی ہے اب چلیے آخری اور انت میں جان لیتے ہیں کہ کاجو کو آخر پیڑ سے سیدھے توڑ کر آپ کیوں نہیں کھا سکتے تو اس کا سیدھا اور سرل سا جباب ہے کہ کاجو تیار کرنے میں کئی ساری پروسس کرنی پڑتی ہے ویسے جب کاجو پیڑ میں لگا ہوتا ہے تو وہ کچھ حد تک زہریلہ ہوتا ہے جسے زیادہ ماترہ میں خانے سے آپ کے لیے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اسے تیار کرنے میں کئی سارے پروسس کرنی پڑتی ہے تو آئیے آج ہم آپ کو کاجو کے فیکٹی کے درسم کراتے ہیں اور جانتے ہیں کتنی مسکتوں کے بعد آپ کے تھالی تک کاجو پہنچتا ہے کاجو کو پیڑوں سے توڑنے سے لے کر خانے لائق بنانے میں چار پروسس سے گزرنا پڑتا ہے کاجو کو سب سے پہلے پیڑوں سے توڑا جاتا ہے اب ان فلو کے نچلے حصے کو توڑ لیا جاتا ہے کیونکہ انہی سے کاجو بنایا جاتا ہے اور اوپری حصے کا استعمال کیا جاتا ہے سراب بنانے میں توڑے ہوئے کاجو کو سب سے پہلے بھاپ پر رکھا جاتا ہے پھر انہیں چوبیس گھنٹے کے لیے جھاؤں میں سکھائے جاتا ہے اب انہیں چھلنے کا کام ہوتا ہے چھلنے کے بعد کاجو کو چھاٹ لیا جاتا ہے جیسے پورا کاجو بیز سے ٹوٹا ہوا کاجو یا بلکل چھوٹے چھوٹے کاجو کے ٹکڑے کو الگ الگ کر لیا جاتا ہے اور پھر انہیں دکانوں پر بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کاجو میں کٹھو اور کھول کی دو پرتے ہوتی ہیں جن کے بیچ ایک نیچرل ایسیڈ ہوتا ہے یہ نیچرل ایسیڈ پیلے رنگ کا ہوتا ہے جو ہاتھوں کو جلا دیتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے جلنے کے بعد ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور ہاتھوں میں بھینگ کر جلن ہوتی ہے لگاتار کاجو چھیلنے سے یہ جخم ناسور بن جاتے ہیں اور اس درد کو بیا کرتی ہیں فیکٹریوں میں کام کرنے والی مہلائیں وہ کہتے ہیں میری جیسے نہ جانے کتنی مہلائیں ہیں جو کاجو چھیلنے کا کام کرتی ہیں جنہیں ایک کلو کاجو چھیلنے کے قریب چھے ساڑھے چھے روپے ملتے ہیں ایک دن میں یہ عورتیں تیس سے لے کر 35 کلو کاجو چھیلتی ہیں تب جا کر انہیں ڈیڑھ سو سے لے کر دو سو روپے مل پاتے ہیں اور وہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ بارہ تیرہ سال کی بچیاں بھی یہی کام کرتی ہیں اور یہ مہلائیں اور یہ بچیاں ان پیسوں سے اپنے پریوار کو چلاتی ہیں یہ سب ہی کام ٹھے کے پر ہوتا ہے اس لئے تیوہاری بیماری میں چھٹی کرنے پر ان کے پیسے کٹ لیے جاتے ہیں یہ عورتیں بتاتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر جلنے کے نسان بن چکے ہیں چونکہ ان کے ہاتھ جل گئے ہوتے ہیں تو جب وہ اپنے گھر کا کام کرتی ہیں تو انہیں بہت درد ہوتا ہے وہ کھانے میں چمچ کا استعمال نہیں کرتی ہیں اس لئے انہیں تیکھی سبجی کھانے میں ان کے ہاتھوں میں بھینگ کر پیڑا ہوتی ہے جسے انہیں کھانا کھانے میں بہت مشکل ہوتا ہے جس علاقے میں کاجو کی فیکٹریہ لگی ہوتی ہیں وہاں کے چالیس فیسدی لوگ کاجو چھیلنے سے ہوئے گھاؤ لے کر ہسپتال آتے ہیں خاص طور پر جب ایسی ڈنکے ناخونوں میں گھاؤ کر دیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ باجاروں میں کاجو کی قیمت بارہ سو سے لے کر دو ہزار روپے پرتی کلو بکھتے ہیں اس کاجو کا ہم جو قیمت چکاتے ہیں اس کا ایک ڈیڑھ پرسنٹ بھی ان مزدوروں تک نہیں پہنچ پاتا تو اب جب آپ کاجو کھائیے گا تو ایک بار جرور سوچے گا کہ جو آپ کے تھالی میں کاجو رکھا ہے وہ نہ جانے کتنے ہاتھوں کو جلا کر آپ تک پہنچا ہوگا تو یہ رہے سارے سوالوں کے جباب بس آج کے لیے اتنا ہی اب دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں تھینک یو